کل ہمارے علاقے میں واقعہ ہوا ہے ہماری دو گلییں چھوڑ کے تیسری گلی کا یہ واقعہ ہے جو سکول میں بچہ دس سال کا پڑھتا تھا اسلام علیکم یوٹیوب فیملی تو ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل تو ہم ایت کا تیپ ٹیک ہوں گے تو آپ کی دعاوں سے مجھے ٹاک ایریس ہیں تو آج کا نیا دن نیا ویلوک اور آپ کے سامنے حاضر ہے تو سوری ویلوکم نہیں بنا سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں تھوڑی ٹینشن چل رہی ہے اور آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھے گا کہ ساری ٹینشن ختم ہو جائیں اور آپ کو پتہ مین جو ٹینشن وہ گھر کی ہماری چل رہی ہے کیونکہ ایک دم سے انہوں نے بول دیا گھر کھالی کرنے کا تو ہمیں کچھ بھی آگے سمجھ میں نہیں آرہا اور اتنے ہی ہمارے پاس ابھی گنجائچ نہیں ہے کہ ہم پٹہ پٹ گھر دیکھیں اور جا کے ہم مطلب ڈوانس وغیرہ دے لیں اور رینٹ دیں اور جا کے سامان رکھ لیں اور جدھر بھی گھر دیکھنا پہلے ویورس یہ سارا کچھ کلیر ہوگا اس کے بعد ہی جو کہ میں سامان شیفٹ کر سکتی ہوں تو ابھی پہلی میں کافی دن پڑے ہوئے ہیں تو دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ویڈیو کو کریں گے شیئر اور آپ لوگ انہیں دعاوں میں یاد رکھنا اور اس والے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے اور کمنٹ بھی اچھے اچھے آپ لوگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے تینکی سو مچ اتنی آپ لوگوں نے دعائیں دی تو خدا آپ کو بھی تندرستی صحت دے اور خدا آپ کو بھی اپنا گھر دے کچھ کمنٹ آئے تھے کہ خدا آپ کو اپنا گھر دے تو آمین جب مجھے خدا اپنا گھر دے گا اور جو دیکھنے والے خدا آپ کو بھی دے گا تو ابھی بچوں کے ساتھ بھی محلواتی بچے اور ہم بہت زیادہ بور اس وجہ سے کیونکہ ان کی چھٹیںیں ہوئی تھی بھی بس آر چھٹیںیں تھی دیا چھٹیںیں ہوئی تھی تو ان کی چھٹیںیں زیادہ چلی گئی ہے کیونکہ ہم سوچا تھا کہیں ان کو لے کے جائیں گے تو ابھی پھر حال کہیں بھی لے کے نہیں گئے ان کو تو اگر لے کے گئے کہیں تو آپ کے ساتھ ویڈیو کریں گے شیئر سب سے پہلے تو جس مسئلے میں ہم تھوڑا الجن میں آئے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جہاں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو بچے بھی سمجھ دا رہے ہیں بچے سمجھتے ہیں بات کو تو ان کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سامنے ان کے بول کے گیا ہے مالک مکان کے آپ لوگ گھر جو ہے کیکنگ اور دیکھ لیں تو ابھی دیکھیں گے تو ویڈیو کو کریں گے شیئر تو پتس بھو رہے تھے کہ ان کے دوست ہے تو وہ بھو رہے تھے کہ ایک گھر ہماری گلی میں ہے تو اگر آپ لوگ دیکھ لیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا تو لے لے اس کا بھی رینٹ دس ہزار پیار تو دس ہزار سے کم جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کوئی بھی گھر نہیں مل رہا اور دس ہزار اتنی منگیائی میں نکالنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی منگیائی اوپر سے ہوتی جا رہی ہے اوپر سے گھر کا ہمارا تھوڑا ایشو آ گیا ہے تو آپ لوگ دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا تو ابھی میں ملواتی ہوں بچوں کے ساتھ بھی آپ کو بچے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو بچے بھی کل مجھے بہت رہے تھے کہ اگر آپ نے کہیں اور نہیں لے کے جانا تو اپنی میری کوپوں کی طرف آ مطبکہ ہمیں چھوڑ دیں تو ان کو اندر بھی نہیں ہم چھوڑنے گے کیونکہ ظاہر ہے کہ بیوز ادھر تو میرے پاس ہوتے ہیں مجھے بھی پتہ ہوتا تو یہ لوگ چلے جائیں گے تو میں اکیلی رہ جاؤں گی تو میں اس وجہ سے بھی ان کو جانے نہیں لے رہی تو میں ملواتی ہوں بے کامرے کے ساتھ ویڈیو میں سی طرح میرے ساتھ یہ دیا میری اور علی شوہ ہم بہت رہے تھے تو میں نے کہا چلے ٹیچر ٹیچر سہی لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں پیپر بنا رہی ہوں اور اب میں خود ہی سارے پھل کر لیے تو ہدھر میری بیٹھے ہوئی ہے ہم بہت رہے تھے تو بہت رہے تھے بہت رہے تھے تو میرا بنا رہی ہے پیپر اچھا تو دیا بیٹھتی ہوئی ہے جی اوپر تو دیا ان کے ساتھ نہیں کر رہی کیونکہ یہ ایک منٹ میں لڑائی کرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ان کے ساتھ وہ نہیں بیٹھے تو یہ در آگیا دیا ہلیو برس کیسے میٹ کرتی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جیو برس جیسے کہ ماما آپ کو بتا رہی ہے کہ ہماری چھٹیاں ہوئی تھی ہمیں آٹھ تو ہماری ساری چھٹیاں ہوگی ہیں خراب وہ اس وجہ سے ہم کئی باہر گھوپنے کے لیے ہی نہیں گئی تو لو کوئی بات نہیں سب سے پہلے یہ دعا کرو کہ گھر کا مارا ہو جائے کیونکہ بھی بس اتنا زیادہ سمان بھی لے کے جانا شفٹنگ کرنی بہت زیادہ مشکل ہے تو میں پتش کے بہت رہی تھی کہ اگر کوئی گھر ہمیں مطلب کہ چھوٹا بھی مل جائے گا تو وہ بھی بہتر ہمیں ایک کمرے کا سمان رکھ لیں گے اور کچھ جو چیزیں ہم لوگ سیل کر دیں گے میں ہر دفعہ ویڈیو میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ میں نے تیرہ سال جوب کی تھی اور پھر جا کے میں نے یہ چیزیں بنائی تھی اور بیچنے کو بھی دل نہیں چاہتا کیونکہ ایک دفعہ چیز بنتی ہے بار بار نہیں بنتی اور جس طرح کی منگیائی جا رہی ہے بہت ہی مشکل ہے بنانا تو آپ لوگ کو ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے آپ کے پیار کے میں ضرورت ہے سپورٹ کی ضرورت ہے تو آج کا یہ چھوٹا سا بھی لوگ ہے ضرور آپ کو پسند آئے گا جو آپ نے خوب سارا پیار دینا ہے تو ایک مین بات ویورس میں اور بھی آپ سے کرنا چاہتی وہ میں آپ سے کرتی ہوں فرینڈ کیمرے کے ساتھ ویورس جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں ایک مین بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں اور وہ مین بات کیا ہے وہ بچوں پہ ہے تو فلیس اپنے بچوں کو بہت سارا کیا رکھیں کیونکہ کل ہمارے علاقے میں یہ واقعہ ہوگا ہے ہماری دو گلیں چھوڑ کے تیسری گلی کا یہ واقعہ ہے جو سکول میں بچہ دس سال کا پڑتا تھا اور اسی سکول کا جو گار تھا اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور زیادتی کی اور بھی بس اس کے موں میں اس نے الفی ڈال دی اور اس کے بعد اس کی گردن کار دی اور کل کا ادھر جو محلے والے وہ اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو فلیس اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں اور میں اسی وجہ سے بھی بچے جیسے کہ بہو رہے تھے کہ ہم نے جانا جانا ہے میں کہیں بھی ان کو نہیں جانے دیتی کیونکہ ظاہر ہے کہ دیکھیں لڑکوں کو معاف نہیں کر رہے تو پھر بھی بچی ہیں اور کسی بھی نہ کسی بچے پہ نہ کسی بچی پہ اس طرح کی قیامت نہ ٹوٹے اور یہ قیامت سے کم نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ جو کہ ان کی فیملی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور جس فیملی کے یہ بچے کے ساتھ واقع ہو گا ہے وہ کرسٹن ہے اور بہت زیادہ اس کی ماں کا برا حال ہے اور جیسے کہ میں بتا رہی ہے کہ تیسری گلی میں یہ ہمارے محلے میں بھی واقع ہو گا ہے تو پلیس آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں گا اور جہاں جہاں بھی یہ میری ویڈیو دیکھیں تو اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی بس کیونکہ کل کا ادھر محلے میں جیسے کوئی بچہ گلی میں نظر نہیں آرہا کیونکہ اس وجہ سے سب بچے ڈرے ہوئے ہیں اور جیسے ہی مطلب کہ وہ تین دن کے بعد وہ بچے کی لاش ملی اور پھر وہ بچے کو دفنا کے آئیں دفنانہ بھی کیا تھا اس کا سر لیادہ تھا اور اس کا جسم لیادہ تھا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اور جس جس نے بھی دیکھا وہ تو توبہ توبہ کرتے تھے اور آپ اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں اور ماں کے بغیر اور باپ کے بغیر کوئی بھی دوسرا خیال نہیں کر سکتا تو پلیس آپ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں تو آج کے یہ چھوٹا سا ویلوک ہے جو میں آپ لوگ پساہ شیئر کر رہی ہوں تو پسند آئے گا تو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا اور ایک نئے ویلوک کے ساتھ ملیں گے تب کے لیے خدا فیس